نمشکار دوستوں کیسے ہو آپ سب لوگ سواگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل پر تو دوستوں آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے وہ دس جگہیں جہاں پر آپ کو اپنا کردٹ کارڈ استعمال کرنے سے بچنا ہے آپ ایوویڈ کر سکتے ہیں ہو سکے تو آپ اپنا ڈیبیٹ کارڈ یوز کرجئے یا دوستوں آپ ہو سکے تو کیش میں پیمنٹ کیجئے کردٹ کارڈ استعمال کریں گے تو آپ کو زیادہ چارج دینا پڑے گا فائنلی دوستوں ایسا ہی ہے کہ اگر مجبوری ہے تو تو یوز کرنا ہی پڑے گا لیکن اگر ایوویڈ ہو سکتا ہے تو یہ دس جگہیں ہیں جہاں آپ اپنا کردٹ کارڈ استعمال کرنے سے بچئے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور دوستوں ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں دوستوں سب سے پہلی جگہ ہے ایٹی ایم سے کیش نکالنا کردٹ کارڈ یوز کر کے دھیان رکھئے بہت سے لوگ اگلتی کرتے ہیں اگر آپ اپنے کردٹ کارڈ کا استعمال کر کے کیش نکالتے ہیں تو آپ کی دوستوں کیش ایڈوانس چارجز لگتے ہیں جو کی دھائی سے ساڑھے تین پرسنٹ ہوتے ہیں جو کی منیوم دھائی سو روپے سے لے کر کے پانچ سو روپے تک ہوتے ہیں تو سمجھئے سو روپے آپ کیش نکلوارے ہو پانچ سو روپے آپ کو چارج لگ گیا تو چھ سو روپے تو آپ کو دوستوں ویسے ہی بھرنے پڑ گئے کوئی فائدہ نہیں ہوا تو کوشش کیجئے کیش نکلوارے سے آپ کو بچنا ہے اور دھائی سے ساڑھے تین پرسنٹ میں نے بتایا بہت سے لوگ سوچیں گے کہ یہ دھائی سو سے پانچ سو کیسے بن گیا تو منیوم ہوتا ہے منیوم دھائی سو سے پانچ سو تو لگیں گئی تو اگر آپ نے دس ہزار نکلوائے تو آپ کے کردٹ کارڈ کے اوپر ہے دھائی سو سے پانچ سو روپے تک اس کے اوپر چارج لگے گا اس کے بعد جس دن سے آپ کا پیسہ نکل جائے گا ایٹی ایم مشین کے تھوڑ اس کردٹ کارڈ کو یوز کر کے اس دن سے ہی آپ کے کیش فائنینس چارجز بھی شروع ہو جائیں گے تو کیش فائنینس فیس بھی آپ کو دینی پڑے گی وہ بھی ہوتی ہے دوستوں ڈھائی سے ساڑھے تین پرسنٹ تک کی منتھلی یہ فیس ہوتی ہے اینوالی یہ چالیس پرسنٹ تک چلی جاتی ہے اور یہ لگتی ہے جس دن سے آپ کا پیسہ نکلتا ہے ایٹی ایم مشین سے آپ کے کریٹ کارڈ یوز کر کے تو اس میں فری ٹائم آپ کو نہیں ملتا جو آپ کی کریٹ لیمٹ ہوتی ہے جیسے آپ شوپنگ کرتے ہیں تیس سے پچاس دن آپ کو فری میں مل جاتے ہیں لیکن اس میں ایسا نہیں ہے جس دن سے آپ ایٹی ایم مشین سے پیسہ نکال لیں گے کریٹ کارڈ یوز کر کے اسی دن سے آپ کی چکی آپ کی سائیکل شروع ہو جائے گی ڈھائی سے ساڑھے تین پرسنٹ منتھلی انٹرس ہوتا ہے اور yearly انٹرس یہ 40% تک چلا جاتا ہے تو بہت high آپ کو انٹرس اس پر بھرنا پڑتا ہے تو آپ کو cash advance charges اور cash finance fees لگتی ہے کافی زیادہ چلی جاتی ہے اور سوچی اگر آپ کی پیمنٹ لیٹ ہو جائے تو یہ اور بھی زیادہ آپ کے pocket وہ hurt کرتا ہے آپ آگے بڑھتے ہیں دوسرے نمبر کی transaction جو آپ کو نہیں کرنی وہ ہے commercial bill payment یعنی کہ آپ کو factory کا یا اپنے showroom کا bill credit card سے اپنے personal credit card سے نہیں بھرنا دھیان رکھیں دوستوں آپ کی جو credit card ہوتے ہیں وہ آپ کو personal issue ہوتے ہیں اور آپ factory کا bill بھریں گے آپ نے showroom کا bill بھریں گے جو کی ایک commercial entity ہے تو اس سے کئی بار bank کیا کرتا ہے آپ کا credit card cancel کر دیتا ہے یا پھر جو بھی سویدائیں ملتی ہے اس کو cancel کر دیتا ہے تو آپ نے ایسا کام بالکل نہیں کرنا کیونکہ credit card personal ہے تو وہ personal use کے لیے ملا ہے ایسا کرنے کے لیے آپ کو business credit card لینے چاہیے آپ لے سکتے ہیں سبھی bank issue کرتے ہیں business credit cards تو کسی طرح کا بھی commercial bill جو ہوگا وہ آپ کو اپنے business credit card سے بھرنا ہے نہ کی personal credit card سے آگے بڑھتے ہیں تیسری transaction جو کی ہے IRCTC پر transaction یا کوئی بھی government website پر جا کر کے fees یا کسی طرح کی payment کرنا تو اگر آپ IRCTC سے payment کرتے ہیں اپنی train کی booking کراتے ہیں تو normally کیا ہوتا ہے 1% پلس 1% کے اوپر GST یا 1.8% پلس اس کے اوپر GST یا پھر flat 10 روپے پلس ٹیکسز جو applicable ہوتے ہیں یہ charges لگتے ہیں آپ کا credit card use کرنے پر تو کوشش کیجے گا debit card آپ یہاں پر use کیجے جانتر debit card میں کوئی charge نہیں لگتا اگر آپ IRCTC کی یا کسی بھی government site پر جا کر کے کسی طرح کی fees payment یا کسی طرح کی کوئی بھی payment آپ کرتے ہیں آگے چلتے ہیں دوستو جو کی ہے چوتھا نمبر wallet reload تو آپ کو wallet reload کرنے سے بچنا ہے اپنے credit card سے تو اگر آپ مان لیجئے wallet reload کرتے ہیں آپ کوئی بھی phone پر یا paytm کا wallet reload کر کے دیکھئے آپ نے reload نہیں کرنا مطلب آپ payment page پر جائیے add money کیجئے credit card چوز کریں گے تو آپ کو دکھا دی جائے گا 2.5% تک آپ کو extra charge دینا پڑتا ہے wallet اپنا load کرنے کے لیے یعنی کہ اپنے wallet میں پیسے add کرنے پر تو ایسے میں بھی اگر آپ اپنا debit card use کریں گے کوئی charge آپ کو نہیں دینا پڑے گا اور اس extra 2.3% تک کے charge کو آپ avoid کر سکتے ہیں تو wallet reload کرنے سے بھی آپ کو بچنا ہو گیا اب پانچوے point پر بات کرتے ہیں دوستو جو کی جنرلی آپ نے ایکسر آپ کو بولتے ہیں کہ اگر آپ credit card سے payment کریں گے تو ہم آپ سے تھوڑا سا charge extra لیں گے transaction charge ہم سے bank لیتا ہے تو ہم وہی charge آپ سے extra وصول کریں گے تو normally آپ لے کر چل سکتے ہیں آپ نے کہیں سے کپڑے خریدے یا آپ نے کوئی راشن کا سامان خریدا تو چھوٹے موڑے stores ہیں وہ آپ کو کہیں گے کہ مجھے اتنا percent extra لینا ہے تو ڈیڑھ سے 2 یا 3 percent آپ سے extra مانگ سکتے ہیں کیونکہ دوستو ان کو charge پڑتا ہے تو ایسے میں آپ کو کوشش کرنا ہے اگر آپ کسی چھوٹے store پر جا رہے ہیں اور credit card use کرنے پر charge آپ سے مانگ رہے ہیں تو آپ cash میں payment کر دیجئے وہاں پر آپ کو زیادہ charge نہیں دینا پڑے گا کیونکہ ہوتا کیا ہے صرف petrol pump ایسے ہوتے ہیں جہاں پر transaction کرتے ہیں تو چھوٹا ہے بڑا ہے تو transaction کریں گے تو سامنے والے کو لگے گا اس لئے وہ چارج کی بات کرتے ہیں تو ایسے میں آپ cash payment کر سکتے ہیں ہالانکہ cash payment کو میں promote نہیں کروں گا لیکن جہاں پر pocket کو easy ہو آپ فائدہ ملے تو آپ cash payment کر سکتے ہیں اگر آپ credit card fuel surcharge waiver دیتا ہے تو ہی اپ credit card سے fuel بھروا ئیے نہیں تو دوستو آپ کو 1% plus GST بھرنا پر سکتا ہے اگر credit card میں fuel surcharge waiver کی سوویدہ نہیں ہے تو دوستو آپ 1000 روپے پیٹول یا ڈیزل پہ 11 روپے سی پیسے ایکس ایکس سکتے ہیں ایسے میں اگر cash سے transaction کریں گے تو آپ کا سر charge بچ جائے گا کچھ card دوستو ایسے ہوتے ہیں جن پہ fuel surcharge waiver waiver کرتے ہیں جو کی اچھی نہیں ہوتی تو ہمارے credit financial score کے لیے اگر ہمارا خرچ 30% تک ہی ہوگا تو وہ بہت اچھا ہوتا ہے اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں جن ایک ہی bank card رکھ سکتے ہیں تو credit utilization ہے 30% یا اس کے under اگر maintain رکھیں گے تو آپ point number 8 میں ہم لیں اور bill payment یعنی ہم reward points کے چکر میں کئی بار خوشش کرتے ہیں کہ تیرا بھی bill pay کر دوں اس کا بھی کر دوں رشتے داروں کا bill payment کر دوں reward point ملیں گے اس کو redeem کریں اور وہ cash میں convert ہو جائے لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے bank آپ کے offers اور credit card کو بند کر سکتا ہے تو آپ دوستو سمجھئے آپ نے personal credit card لیا ہے تو آپ بجلی کا bill ہے وہ جاد زیادہ ایک گھر کا یا دو گھر کا ہی تو ہوگا آپ 3 4 یا 5 بھریں گے تو credit card issuer سمجھ جاتے ہیں کہ یہ card point کے چکر میں جو سے جیدہ bill نہیں بھر بھر جو آپ کا ہو یا ایک آدھ کو رشتی دارگ بھر دیں گے چلے گا جیدہ آپ پڑھیں گے تو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے اب دوستو ہم 9 point پہ چلتے ہیں تو بہت ہی کم یا ریلی کسی نے بتایا آپ دوستو بزنس اکاؤنٹ میں بھی اپنے personal credit card سے payment نہیں کرنی جیسا کی amazon business account ہوتا ہے وہاں پر آپ کوئی product دکھائے جائے گا اس کی amount دکھائی جائے گی اور GST دکھائے جائے گا تو اس کا price آپ کو دکھائی جاتا ہے excluding GST اس طرح سے آپ کو ایک price کی bifurcation دکھائی جاتی ہے تو وہاں پر ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہمارے business account ہے ہم سوچتے ہیں چلیے یہ چیز ہم خرید لیں بعد میں GST میں ہم وہ پیسہ کلیم کر لیں گے اور ہم اتنا benefit ہو جائے گا لیکن دوست میں نے جیسے بتایا card آپ کے personal use کے لئے اگر آپ business purpose use account کے اوپر use تو وہ آپ کے لئے اچھا نہیں ہوگا سیدھے یہاں پر بھی آپ credit card بند کر سکتا ہے فائدت اس کے بند ہوں گے ہی تو ایسے بات بزنس credit card آتے ہیں ان کو issue کرائیے اور اپنی business needs کو fulfill کیجئے دس وہا point ہے بہت سے لوگ کرتے ہوں گے اور بہت سے لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں پتا ہوگا international transactions چاہے وہ cash conversion transactions ہیں تو اگر international transactions 5% تک charge لگ جاتا ہے تو ایسے میں دوستو میں آپ کو بتا دوں بہت سے credit card ایسے ہیں بہت کم credit card ہے حالانکہ جو آپ transaction charges یا تو nil یا 1% یا اس سے نیچے provide کرتے ہیں تو اگر آپ بہت جیدہ transactions کرتے ہیں فورن کی fee payment کرتے ہیں آپ ویدیش جاگتے ہیں آپ ویدیش سے سامان خرید دینا پسند کرتے ہیں آپ online ویدیش shopping کرتے ہیں تو ایسی transactions کے لیے ایسا credit card لینا ہے جو آپ international transaction charge یا تو nil دے یا بہت کم آپ سے لے تو اگر دوستو آپ کے پاس credit card ہے جو بہت high transaction charge آپ سے لے رہا ہے آپ کو اس کے بارے میں جان نا ہے اپنے bank ویب سائٹ پر جا کر اگر آپ ویدیش transactions کرتے ہیں تو اور آپ ایسا card لے سکتے ہیں جس میں nil کے برابر transaction charge رہتا ہے تو یہ تھی دوستو دس ایسی جگہیں جہاں پر آپ نے کوشش کرنی ہے credit card نہ استعمال کرنے کی امید ہے میری ویڈیو سے آپ کو کافی جانکاری ملی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کرنا ہے اگر آپ ہمارے سبسکرائب ین چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے تھنی واد